اب دیکھیں ہماری بات لوگ آتے ہیں صرف صاحب آپ ٹھیک ہے آپ کی باتیں ٹھیک ہیں مگر میں خود اس مجلس میں بیٹھا ہوں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے حالانکہ وہ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ یہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے سگرٹ بھی وہ پی رہے تھے لیکن میں ادھر جا کر بیٹھا ہوں تو اس نے میرا نام لے کر کہا ابھی ادھر آؤ تم کہتا میں زندگی میں پہلی بار ان کو ملا ہوں انہوں نے میرا سب کچھ بتا دیا تم یہ ہو تمہارا یہ ہے تم اس لیے آئے ہو یہ کر کے آئے ہو کہتے ہیں صرف صرف یہ کیا ہے یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے دیکھیں نا بندہ ایک سوچتا تو ہے نا اس مجلس میں اب میں تو پہلی بار مر رہا ہوں بھائیوں کو تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا میں ہوں میں کسی بندے کو اس کو بلا کر یہیں کھڑا کر کے اس کا سارا کچھ بتا دوں یہاں تک بتا دوں کہ تیری پاکٹ میں نوٹ اتنے پڑے ہوئے ہیں تو ہلتا تو ہے نا بندہ ہے نا اب اس کی چیز اس کو رد کرنے کے لیے مجھے دلیل دینی پڑے گی ورنہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ کہے گا تو جھوٹا وہ سچا کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب بھی دیکھا ہے اس کے پیچھے کیا ہے یہ ایک بہت ہے بہت بڑا گمراہی کا یہ ایک لیا ہے اس کے پیچھے یہ ہے میرے بھائی کہ ہم اس کی رہنمائی لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خبیص تھا اس کا نام تھا صاف ابن سیاد وہ کہن تھا یہ ایسے لوگ کہن ہوتے ہیں جو جنات کے ذریعے نا شیعتین کے ذریعے یہ سارہ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں اس خبیص کو گمانڈ ہے وہ کہتا ہے تو کیا جانتا جو میں جانتا ہوں نعوذ باللہ میں تو وہ بھی دیکھتا ہوں جو تیرے ساتھ ہیں تو میں تو وہ بھی دیکھتا ہوں جو سمندر پر ہے تو آپ نے فرمایا سمندر پر تو شیطان کا تخت ہے اس نے بولا میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایتیں ہیں جو آپ پڑھ کے دیکھیں تیرے میں دل کی بات بھی جانتا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے وہ صاف ابن سیاد یہ سپیکر میں بول رہا ہوں مجھے پتہ ہے ویڈیو بھی بن رہی ہے تحقیق بھی کر لیں اس بات کی علماء حضرات جہاں تشریف فرما ہے ہم سے پوچھ لیجئے گا یہ صحیح روایت ہے یا نہیں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا بقوات کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے دل کی بات بھی جانتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں سورہ دخان کی کچھ آیات کی تلاوت فرمائی اب قرآن اس کے لیے ایک نئی کلام تھی نا کہنے لگا جو تُو نے پڑھا ہے وہ تو سمجھ نہیں آیا لیکن دکھ تو تُو نے کہا ہے نا لفظ دکھ جو ہے نا دھونا سورہ دخان کی کچھ آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی اس کے جواب میں بڑا ظلیل تُو ہے اب کیا سسٹم ہے اس کے پاس ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو پیدا کیا ہے جو اس کا حمزاد ہوتا ہے سمجھیں اس بات کو وہ آپ کی ہر اس بات کو جانتا ہے جو آپ کر رہے ہیں اللہ کہ وہ بھی بات ہیں جو آپ بھول چکے ہیں اس کو یاد ہے کیوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ تو ذرا لمبا ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عائشہ کیا تیرا شیطان تجھ پر ہیوی ہو گیا ہے تو گھبرا کے کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شیطان آپ نے فرمایا ہاں عائشہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے میرے ساتھ بھی اللہ نے ایک شیطان کو پیدا کیا ہے مگر میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا ہے ایمان لے آئے وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا یہ وہ جن ہے جو حمزات ہوتا ہے انسان کے ساتھ وہ سارا کچھ جانتا ہے اب وہ خبیص جو ہے وہ جو کہن ہے بنا پیر ہوا ہے بڑا زبردست پگڑا شکڑ پہنا ہوا ہے لوگوں کی نظر میں بڑا ولی اللہ ہے کیونکہ اس کے پاس یہ نعوذ بلا کرامتے ہیں کہ جس کو دیکھتا ہے اس کا سب کچھ بتا دیتا ہے ہمارا ایمان اس پر آ جاتا ہے اور ہے بھی چیز بڑی خطرناک ہے اللہ محفوظ رکھے اب اس کے لئے وہ اس کے شیطان کو دیکھتا ہے اس کا شیطان اس کو الکا کرتا جاتا ہے وہ اس کو بتاتا جاتا ہے ایسا پندرتوں میں بھی ہے ایسا آپ کو ہانگ کانگ میں بھی چلے جائیں جیپان میں بھی چلے جائیں چینہ میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے نوٹوں کے نمبر تک بتا دیں گے میرے بھائی اس کو رد ہم نے کرنا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان چیزوں سے ہم نے متاثر نہیں ہونا